انہوں نے ذرا سبحان اللہ کیا ویو ہے جی شام کا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس صبح اٹھے تو موبائلوں کے اندر سیگنل وغیرہ ڈراؤپ انٹرنیٹ بند بجلی کی لوڈ شیٹنگ بلکل برقرار اور دن الیکشن کا طوبہ سے کوئی آٹھ سے دس بندے آ چکے ہوں گے پولنگ سٹیشن چلیں اور اپنی حق کا جو اظہار ہے وہ کریں اب بندہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرے کس کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے اپنی حق سمان میں رکھے آمین سمہ آمین یقین کریں کہ فیصلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ کیا اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر میں سویا رہے آرام کرے سکون کرے تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے تو پورے ویلیج کی لائف جو ہے نا جی بلکل پور سکون اور ہر کوئی اپنے اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہے سکون کسی کو آج کی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ آج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ السلام علیکم مالکم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالیں ٹھاکے گھر کس ہیں بیگم صاحبہ ماشاءاللہ سے اپنے ڈیلی والے کام میں مصروف ہیں بچے اپنا چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں آرام سے سکون سے کوئی گڑیوں کے کپڑے سی رہا ہے تو کوئی کیا عدی جو ہے معمول کے مطابق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صبح صبح اٹھا ہوں لال پری کا کپڑا اٹھا رہا ہے ہوا وغیرہ کم تھی ہوا وغیرہ سارے ٹائروں کی پوری کی ہے بیٹری اس کی ڈڈ ہو گئی تھی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے بیٹری میں نے نکال لی ہے بیٹری نکال کے سب سے پہلے بیٹری کا چارج ڈھونڈا ہے پھر بیٹری کو لگا دیا ہے چارج پہ اب یہ تقریباً ایک گھنٹے میں فول چارج ہو جائے گی کیونکہ یہ جو ہے نا ٹوئنٹی ایمپیئرز کا چارجر ہے تو یہ اس کو ایک گھنٹے میں تقریباً فول کر دے گا ایک سے دو گھنٹے میں آپ ایک بات مانیں گے کہ تقریباً نا کل تک بھی جو ہے نا میرے پاس کچھ ادھاری کے لوگ ہیں وہ آتے رہے ہیں کہ اس والی گاڑی کا پر ڈے کے حساب سے دس ہزار روپے لے لینا اور اس والی گاڑی کا بھی دس ہزار روپے لے لینا مطلب کہ بیس ہزار روپے آپ پر ڈے لے لینا ساتھ میں پیٹرول کی ٹینکی بھی آپ کو فول کرا کے دے دیں گے ڈرائور بھی ان کے اپنے ہوں گے اور ان لوگوں کا کام کیا ہوگا کہ جیسے ویلیجز کے اندر جا کے جو محتبر اور جو مطلب کے تھوڑے سے ذمیدار بندے ہوتے ہیں ان کو ان گاڑیوں پر لنے جا کے تو پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ کرائی جائے گی اب بتائیں جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ ابھی آپ چھوٹے بچوں کی فراکیں جو ہے نا وہ سلائی کر رہی ہو یہ وہی گدڑیوں والے کپڑے ہیں جو ریلیاں کہیں تھیں جو نہیں کام کے تھے ریلیوں میں نہیں آنے تھے جالی والے کپڑے کا ریلیوں میں آتے تو وہ میں نے سوچا کہ کسی کا بھلائی ہو جائے فارق بیٹھی میں کپڑے سیسی کے دیتے ہیں زبردست ماشا اللہ ماشا اللہ بیگم صاحبہ فول ایکسپارٹ ہے جی اور یہ شلوار اس کے ساتھ کی سلگی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ اس کی ہستی نے چھوٹے سی فریلے لگائی ہے میں نے یہ دیکھو خوبصورتی کے لیے چھوٹے سی فریل لگا کے سی ماشا اللہ ان ہاتھوں نے ہتھیار چھوڑے چلانا نہیں بھولے چلاؤ چلاؤ ہتھیار چلاؤ چلو شاباش اسلام علیکم اسلام علیکم طبیعت کیسی ہے جانو اچھی ہے اتھا کیا لاتے ہو دیا ہیں دوائی پیئے دوائی پیئے پوٹر والی دوائی تھے نا سلام ہو جائے بچوں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا بنچی سرخی لاتی ودی ہے واہ بھائی واہ اتھا موکا رہا اس کی لپسٹک چیک کریں اتھا اتھا موکا رہا جارو طرف پھائی ہے یہ ہوتا ہے جب گاڑی کو بالکل سٹارٹ ہی نہ کیا جائے نا تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کو سٹارٹ کرنا ہی بھول گیا تھا ابھی کھولا ہے تو یہ سارا دیکھیں ایک تو یہ والا ٹرمینل خراب ہوا پڑا ہے یہ سارا اور دوسرا بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی اب پتہ نہیں دکانے میرے خیال میں کھولی ہوں گی ہمارا سٹارٹ تو کھولا ہی ہوگا تقریباً دکانے کھولی ہوں گی نا وہاں تو بھائی گئے ہوئے تھے نا بتا رہے تھے کہ کھلا ہوا ہے پورا سٹارٹ پکانے کے لیے ہیں کیا لے کے آؤ سبزی وغیر بینک بھی تو کھول ہوں گے نا اچھا میں جا رہا ہوں گاری کا وہ ایک تو ٹرمینل لے کے آنا ہے مجھے دوسرا گھر کے لیے کوئی سبزی وغیرہ بتا دو وہ لے کے وہ بینک کی ہے وہ بینک میں جو کچھ بھی ڈالنا وہ لے آنا چلو ٹھیک ہے چلیں جی آپ کوئی سبزی وغیرہ لے کے آتے ہیں بپہر کی کھانا بناتے ہیں یہ والا ٹاور لگا ہوا ہے جی ہمارے علاقے میں زانگ اور یو فون دونوں کا مبشتر کا یہ والا بوبلنگ کا ہے اور وہ والا جو ہے سامنے نظر آ رہا ہوگا ایدھل ہلکا سا یہ والا جو ہے جی یہ والا ہے کلِ لور کا کھے برگر یہ دنوں ٹاور میں صبح سے ہی ڈسکلوز پاند ہائی بھی روٹین ہائی جار ہے جی اپنی اندواہ کرنے کے لیے میں جارا رہا سبزی لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ساپ سے دوں گے چاہے گا ہائیں گے گفر میں چپے لگائیں گے ساپ بھی اپارا معمول کے پتابت مورا کھلا ہوا ہے کوئی چیز بات نہیں ہے ٹریفک بھی الحمدللہ سے بیسے کیسے چل رہی ہے دیان سے آرام سے آجاؤ تھوڑی سی اوپر آجاؤ بارا سیدھاری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گولی دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ٹیبلٹ مانگا ہے یہ سردرد کے لیے اور پانی مانگا ہے سبزی لینے گیا تھا لیکن سبزی والے بھی جو ہے نا جی آج اپنا فریضہ جو ہے نا وہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے اور یہ ہمارے حالات چیک کریں کی حالات دیکھنے کے لیے سپیشل جو ہے نا بندہ بلوائے یہ ڈیش ٹھیک کروانے کے لیے یہ والا بند ہو گیا تھا پھر بھائی کو بلوائے میں نے کہا اس کو تھوڑا جو ہے نا ٹھیک کر دو چاہتا پتہ تو چلے کہ آج آج ٹھینڈا کیا پہ ہاں نکرنا مرسن کٹنے پرسن مرنے ذرا سنیں جنگ کے مناظر ہیں پولنگ روک دی گئی ہے سنیں جی آپ کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ہیں تو ان بچوں کی ہیں بے خوف و خطر بے فکر رام سے اپنی لائف انجوائے کریں کنچے کھیل رہے ہیں جواد صاحب بھی ادھر ہی ہیں دوستوں کے ساتھ آئے رہا جی بائیک ابھی واپس آ رہا ہوں میں ٹائم آپ کو دکھا چار بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں ساڑھے چار اور پیچھے سمجھ لیں کہ پچاس چالیس منٹ رہتے ہیں پولنگ ختم ہونے کے لیے میں گیا تھا تو کافی زیادہ رشت تھا میں نے کہا تھوڑا ٹھہر کے چلا جاؤں گا پھر میں تین بجے یہاں سے گیا ہوں لیکن ابھی واپس آ رہا ہوں ڈیرھ گھنٹے کے بعد لائن لگ کے جب اندر پہنچا ہوں تو پھر پتہ چلا ہے جی کہ میرا ادھر ووٹنگ لسٹ میں نام ہی نہیں وہ آگے دس کلومیٹر پھیک دیئے آپ ادھر کون جائے گا عدی بھی گئی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ابھی واپس آئیے اس سے ذرا حالہ وال پوچھتے سلام علیکم ہاتھ رکھاں دوئین اٹھے ہاں ووٹ کن بھی پائی دوئین خالیین میرے بھی دوئین خالیین یہ والا بھی دیکھ لیں اور یہ والا بھی دیکھ لیں دوئین خالیین دیکھو کیا کہنے لیشٹ اجناہ میرا ساتھ میں تھا یہی ہونا میرا نائی سی یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے یہ لوگ یا لگے میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اب جہاں پر میرا ووٹ ہوگا تمہارا بھی تو وہیں پر ہوگا تمہارا کوئی الگ سے تھوڑی ہوگا یہاں پر ایک تو نا جی دیکھیں نا جی یہ جو سرویس وغیرہ باند کی ہے اس سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایک تری ڈبل زیرو پہ پہلے پتہ کر کے معلوم ہو جاتا تھا کہ ہمارے جو ہے نا وہ ووٹ ہے یہ نا کون سے اس میں پولنگ سیشن میں آ رہا ہے وہ سب کو یہ سرویس ویسے ہی باند ہو گئی ہے اس کے بعد پھر یہاں گا ڈیڑھ گھنٹا پورا لائن لگا ہوں اندر گیا ہوں تو پتہ چلا ہے جی کہ نام ہی نہیں بھائی بھائی دو تین علاقوں میں پھر کر آئے بھائی کا بھی انجلسٹ میں نام نہیں اب کسور کس کا ہے کانی یہ بچار پتہ کہ یہ بھی تمہارے پیچھے نکلی ہے چلے جو اللہ کو منظور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کالی زیزال کے آگے تسیر یا گچی کماری اسی پوچ کماری اسی چیل کماری اسی گچی کماری اسی پوچ کماری اسی چیل کماری اسی چیل کماری اسی اس کی باتیں سنیے آپ نے گچی کماری اسی پوچ کماری اسی چیل کماری اسی چلے جی اب اللہ پاک بھی کرم فرمائے آج میں نے اس پائک میں پیٹرول دل آیا تو آج دیکھیں اس کی شامت آگئی ہے لے کے بھاگ رہے جاو جاو لیکن تمہاری پفیئیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو موٹر سیکل نہ دیا کر روڈ پہ نہیں جاتا جی ایدھر ہی ہوتا ہے بس اس ویلیج تک اور ایدھر ہی جاؤ اپنے جار بھائی ناروانی اگر میں تک اٹرا پھراما گھما پھراما چکر لما مجھو خیال کر بھجا ہوئے تا میں کچھ سامی ہاں ایدھر ہاں ایدھر ہاں ایدھر ہاں بیٹھ ہی رہ گیاں اچھا بیٹھ رہ گیاں بس دو گھنٹہ تھی گیاں دو گھنٹہ دو گھنٹہ بعد روٹی کھاں ٹھیک ہے نا سال کے بعد نہیں پانچ سال کے بعد اب بس یہ صاحب اگلے سال انشاءاللہ اللہ اس کام سے بچا ہے بس یہ بہت بڑی ذمہ دار یہ ہے اس کو مزاق نہیں سمجھنا چاہیے سیریس کہہ رہا ہوں بہت بڑی بہت بڑی ذمہ دار یہ نہیں ہے گھر کی پتہ اٹھاتے ہیں اللہ پاک بس اللہ پاک بچا ہے بس ادھی اٹھی کٹ ہوتے ہیں اٹھیں گے ادھی اٹھی کر سا ٹھیک ہے ادھی انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن میں ادھی بھولی زندہ آباد یکنے کو سلام ادھی کا ہوگا نا وہ نشان یکنے کو سلام انتخابی نشان یکنے کو سلام یکنے کو سلام انشاءاللہ انشاءاللہ اور حالانکہ میں تھوڑ در پہلے نیوز دیکھ رہا تھا رابیہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی ڈشوش لگوائے لیا جی ملک اعلیات تو جاننے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا اسلام آباد کا ایک خلقہ تھا وہاں پر جو ہے نا ایک خاجہ سرا جو ہے نا وہ امیدوار تھا خاجہ سرا جو ہے نا امیدوار تھا امیدوار تھا بس جی کیا کہہ سکتے ہیں ساری باتیں چھوڑو ہم اپنی پارٹی انجوائے کرتے ہیں ساری باتیں ختم کرو ہم اپنی پارٹی جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈانے کے کھانا تو ملانی گھٹوں کھانا ہے نا آج بیگم صاحبہ نے میں اصل میں کل شیئر کیا تھا نا تو میں وہاں سے لے کے آیا تھا وہ پوٹے اور کلیجی تو میں نے بیگم صاحبہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ دوسری بنانی ہے سیخ والی ہاں جی تو پھر ہم ابھی اس کی تیاری کرتے ہیں ادھر میں تسلے میں آنے مسالہ لگا کر میں نے اسے تقریباً چار گھنٹے ہوگے رکھا ہے میرینیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی بنا کرنا ہم وہ انجوائے کرتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں کیا کریں روٹی تو ملی نہیں ماشاءاللہ ہماری جو دعوت ہے وہ شروع ہو چکی ہے ہم دعوت سے اچھا جی یہ ابھی نا ہمارے سمجھ لیں کہ ادھر ویلیج سے آیا ہے اس کو کون کون پہچانتا ہے اور کمیٹس میں بتائیے گوانا میں بتاؤں کسی کو نہیں پتا ہوگا نا کسی کو نہیں پتا ہوگا ہاں حادیہ ذرا کھا کے دکھاؤ ایک ایک چمچ اوپر کر کے دکھاؤ کتنی موٹی موٹی ہیں تو یہ سیوئی ہیں لیکن یہ اتنی موٹی اور یہ کس چیز کے بنی ہوئی ہیں یہ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے جی ہماری زبان میں ان کو کہتے ہیں دل لے یا سیمہ مطلب کہ گھڑے کو الٹا کر کے آٹے کے آٹے کے بنائی جاتی ہیں یہ آٹے کو پتہ نہیں کیسے طریقے سے بنا کے تو پھر ان کو جائے نا گھڑے کے اوپر ایسے ایسے کیا جاتا ہے تو یہ بلکل باریک کیا جاتا ہے ان کو پتلا پتلا ایسے ایسے تو یہ بنائی جاتی ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ پکتی ہیں ابھی تقریباں دیکھے گئے ہیں اور صبح سے میرے خیال میں بولو کلیکشن پہلے دن یہ بنا رہے تھے صبح سے ابھی ہادیاں کھا رہی ہیں کیوں بھئی کیسی ہیں اچھی آپ کی دادی ہمیں بنا کے کھلایا کرتی تھی آپ کی اممہ کو تو یہ بنا رہا نہیں آئیں گی تو کریں بڑا ہاں گھوڑی لے سیمہ یا دل لے آ لیا نہیں آئیں گی اور ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں بہت زبردست بنتی ہے ہوتی یہ آٹے کی ہیں لیکن بہت امیزنگ ہوتی ہیں آ جائیں جی ست بسم اللہ جی آئیں آنو سبحاناللہ کیا ویو ہے جی شام کا سبحاناللہ آج سانسر تھا میں نے کہا آج ویلوگ ویسے ہی جو ہے نا شام ہو گئی ہے بناتے بناتے تو کیوں نہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بنا لو بچے ہمارے اصل میں نا کراچی میں یہ کھایا کرتے تھے تو ان کو جہاں نا یہ بڑا ہی شوق ہوتا ہے بڑی عادت پڑی پوٹے کھانے کی اور یہ کہتے ہیں کہ مرگی کے پر وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسے بنا کے دیا کرو ہمیں وہاں پر کھاتے تھے نا یہاں پر وہاں پر تو ملتے تھے یہاں پر نہیں ملتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور سیکھا نہیں لگتا ہاں کیوں ہاں تھوڑا 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 ہاتھ سے ایک ہاں ہم نے تو جی ہمارا سارا دن ایسے گزارا گھر میں گپے شپے یہ وہ اور ایسے آپ نے کیسے گزارا یہ بھی بتائیے گا ہاں جی ہمارے میں لاؤڈ سپیکر پورے فل گانے چلا آئے ہوئے سنیں آواز میرے خیال میں آ رہی ہے کیا میں ایک منٹ چپ کرتا ہوں نا نہیں بند کر دیا ہے اتنی تیز تیز چلا رہے تھے اتنی تیز تیز جواد صاحب کہا ہے جواد صاحب دوستوں کے ساتھ گئے ہیں پیسے لے تھا دیکھیں یہ شام ہو گئی ابھی بھی وہ بہاری گھوم رہے ہیں ہمارے گھر میں آج ہے جی سپیشل الیکشن باربی کیو پارٹی کیونکہ تیار ہوگا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بسم اللہ زحمان رہے ہیں محمد اللہ بہتر چپ پک جاتے ہیں یہ دائر سی بات ہے سیخ میں تو چپ کریں گے چپ کریں گے یہ چٹنی وغیرہ ہے تیار ہے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ادھر سے کالا ہوا پڑے راب یہ چھتے ہیں تھوڑا سا اس کو چھوڑی مار دو یہ سب ہوں ہاں تیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ زحمان رہے ہیں ہم ماشاءاللہ ں ہم 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 موسیقی